حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے قاری رضا الرحمن حج کے فرائض بیان فرما رہے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يہل ملبدا يقول لبئك اللہم لبئك لبئك لا شريک لک لبئك ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريک لک لا يزید على هؤلاء الكلمات صدق اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادات کے اندر فرائض جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور ان پر ملنے والا عجر و ثواب لا محدود ہیں یہ فرائض اور دیگر عبادتیں ہم سے احسن طریقے سے ادا ہو جائیں تو ان کے احکامات کو سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ اس عبادت میں کمی نہ رہ جائیں اس لیے جو احباب حج پر جا رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس عبادت کے مسائل و احکام سیکھ کر اور سمجھ کر اس مبارک سفر کا آغاز کریں تاکہ وہ عبادت انداللہ مقبول ہو جائے مختصراً بیان میں کچھ مسائل بتا دیے جاتے ہیں حج کے فرائض تین ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گیا تو حج نامکمل رہ جائے گا نمبر ایک حج کے احرام کی نیت کرنا نمبر دو بخوف عرفہ نمبر تین تواف زیارت واجبات حج یہ چھے ہیں نمبر ایک بخوف مزدلفہ نمبر دو رمی جمار نمبر تین قربانی کرنا نمبر چار حلق کرنا نمبر پانچ حج کی سعی کرنا نمبر چھے توافہ ودا کرنا حج کی نیت کے الفاظ اردو یا عربی دونوں میں کہے جا سکتے ہیں حج کی نیت اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی ترجمہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں فس اس کو میرے لئے آسان فرما دے اور قبول فرما ذوق و شوق کے ساتھ عظمت و محبت اور عاجزی کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے اس مبارک سفر کا آغاز کرنا ہے تلبیہ کا کسرت کے ساتھ احتمام کرنا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لک لبئیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا یزید علیہ هؤلاء کلمات رواہ البخاری و مسلم ترجمہ میں حاضر ہوں اے اللہ تیرے حضور حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں تیرے حضور حاضر ہوں ساری حمد و تعریف اور ساری نعمتیں آپ ہی کے لئے ہیں اور ساری کائنات کے آپ ہی مالک ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں میرے دوستو حج کے ارکان ادا کرنے کے پانچ دن ہیں آٹھ زلحجہ سے بارہ زلحجہ تک جن کو ایام حج بھی کہتے ہیں بقیہ تفسیر و مسائل کسی مستند کساب سے حج پر جانے والے ضرور دیکھیں اور اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل کا شوق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی